میں کسانوں نے احتجاج کیا تھا اور احتجاج بڑھ چڑھ کر کیا تھا احتجاج کیا تھا پنجاب کے ہریانہ کے کسانوں نے اور پھر یو بی کے کسانوں نے احتجاج کیا تھا اس بل کے خلاف احتجاج کیا تھا جو ان کو قرب کرنے کے لیے لائے جا رہا تھا مودی کی جانب سے پھر وہ احتجاج نہ سنگین ہو گیا کہ چھے سو سے زیادہ جو کسان ہیں انہیں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنا پڑا اور اس کے بعد مودی مجبور ہو گیا کہ اسے ایمان میں نمائندگی اور مجارٹی کے باوجود یعنی اپر ہاؤس پہ بھی لور ہاؤس پہ بھی وہ بلز واپس لینے پڑے اگر آپ دیکھئے تو یو اے ای اور بھارت محمد بن جو زید ہیں انیہان جو صدر ہیں یو اے ای کے ان کی اور پرائیم منسٹر موڈی کے درمیان ملاقات ہوئی اور دونوں مالک نے بائی لیٹرل انویسمنٹ ٹریٹی پہ بھی انتظرخت کیے اور اب یو اے ای بڑے زبردست طریقے سے انویسمنٹ کرنے جا رہا ہے بلکہ بہارت اب تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ چوتھی بڑی جگہ ہے باہر دنیا ملک ہے جس میں یو اے ای کی انویسمنٹ آ رہی ہے ہم تو کہتے کہتے تھگے کہ پاکستان میں بھی انویسٹ کر دیجئے آجائیے ہمارے دروازے بھی آپ کے لیے کھلے ہیں لیکن کوئی شنوائی نہیں ہو رہی پاکستان اور چین کے تعلقات کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں ہمارا چینہ سے جو پرابلم اٹھا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو بارگین ہے ہمیں جو بارگین کی تھی جو ہم نے وعدے کیے تھے وہ ہم پورے نہیں کر سکے ان ٹرمز آف ان کی جو پرائیوٹ انویسٹر کو پیسے دینے ہیں جو کمیٹمنٹس ہیں ہم نے آنر کی ہوئی ہیں پھر ڈاک سب آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں سیکیورٹی کے مسئلے آگئے نمزکار بھارتی پاور میں آپ کا سوگت ہے دوستہ آپ ویڈیو کے اندر دیکھیں گے کہ جو پاکستانی میڈیا ہے وہ جو انڈیا میں فارمر پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس کے بارے میں ڈیبیٹ کر رہی ہے اور وہ انڈیا کو گیاں دے رہا ہے کہ جو ہمارے فارمر ہیں ہمارے کھسان ہیں ان کو جو بھارتی گورنمنٹ کیسے ٹریٹ کری اور کیسے ٹریٹ کرنا چاہے اور کس طریقے سے جو انداتا ہے ہمارے وہ بھارت کو بھارت اگر ان کے ساتھ اچھے سے اس کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو مانتا نہیں ہے تو ایک طریقے سے وہ غلط کر رہا ہے اس بیسیکلی وہ جو پاکستان کے اندر بھارت کے خلاف یہ پروپگینڈا کر رہا ہے کہ جو انڈیا ہے انڈیا کے اندر جو کسان ہیں کس میری ہے سکھ ہیں یہ سارے لوگ سیف نہیں ہیں اور جو مسلم ہے وہ سیف نہیں ہے اور جو بھارت ہے وہ ان کو اس ساتھ انیاعے کر رہا ہے ان کے جو ڈیمانڈ ہے وہ نہیں مان رہا ہے تو یہ ساری چیزیں وہ بات کر رہا ہے دوستو آپ یہ بھی دیکھیں گے ویڈیو کے اندر کہ جو عبدالباسید ہے وہ اس بات سے پریشان ہے کہ جو بھارت کے اندر جو عربیان پیننسولا کے جتنی بھی کنٹریز ہیں چاہے کتر ہوگا یوائی ہوگی سعودی عرب ہوگیا یہ سارے لوگ بھارت کے اندر انویسمنٹ کر رہے ہیں لیکن جو پاکستان ہے اس کے اندر کوئی بھی انویسمنٹ نہیں آ رہی ہے اس کو لے کے وہ ڈسکس کر رہا ہے اس کو لے کے وہ بات کر رہا ہے اور اس کے بعد میں ہم لوگ ڈیٹیل میں ویڈیو کے اندر میں بات کریں گے یہ بھی ویڈیو کے اندر دیکھیں گے کہ جو چائنہ اور پاکستان کا ریلیشن ہے وہ آنے والے ٹائم میں کیسا ہوگا اور اس کا جو چائنہ پاکستان ایک نامی کوریڈور ہے اس کو لے کے جو چائنہ کا جو کنسان ہے پاکستان کو لے کے کہ یہ جو پاکستان ہے جو ان کے demand ہے چائنہ کا وہ پورا نہیں کر رہے ہیں تو اس لے اوپر ان لوگوں نے بات کیا ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو پوری ویڈیو جو دیکھئے گا دھنے والے پاکستان میں کسانوں نے احتجاج کیا تھا اور احتجاج بڑھ چڑھ کر کیا تھا احتجاج کیا تھا پنجاب کے ہریانہ کے کسانوں نے اور پھر اور پھر یو بی کے کسانوں نے احتجاج کیا تھا اس بل کے خلاف احتجاج کیا تھا جو ان کو قرب کرنے کے لیے لائے جا رہا تھا مودی کی پڑے اور اس کے بعد پھر انہوں نے کچھ وعدے ویڈ کسانوں کے ساتھ کیے تھے جو تین سال پورے ہونے کے بعد بھی اب جب مودی کی حکومت ختم ہونے والی ہے یہ ٹینئور تو اس کے بعد بھی وہ وعدے ویڈ پورے نہیں کیے گئے اب کسانوں نے دوبارہ سے وہی تحریک ٹو پائنٹ او سے شروع کی ہے اور انہوں نے نعرہ دیا ہے دلی چلو اب دلی کا یہ حال ہے اس وقت کہ دلی چاروں اطراف سے بند کر دی گئی ہے مودی جو ہے وہ دلی کے اندر محسور ہو کر رہ گیا ہے پنجاب کے راستے بند کر دیے گئے ہریانہ کے راستے بند کر دیے گئے راجستان کے راستے بند کر دیے گئے اور وہ تمام راستے دلی تک پہنچتے ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں اوپر سے کسانوں کے اوپر جو ہے وہ ڈرونز کے ذریعے وہ جو ہیں شلز بسائے جا رہے ہیں ان کے اوپر لاتھی چارچ کیا گیا جا رہا ہے آسو گیس کا استعمال کیا جا رہا ہے انٹرنیٹ کی بندش ہے اور اس کے ساتھ ساتھ موبائل کی بھی بندش ہے یہ سب کچھ کرنے کے باوجود کسانوں نے اس مرتبہ یہ کہا ہے کہ پہلے ہماری بتیس تنظیمیں اس اکٹ کا جو ہے وہ نتیجہ تھی لیکن اب دو سو سے زائد تنظیمیں جو ہیں وہ ہماری نمائندگی کر رہی ہیں ترجمانی کر رہی ہیں اور یا اب مودی کو ہم گھر بھیج کر دم لیں گے یا اپنے جو مطالبات ہیں جو مودی نے وعدے کیا تھے وہ بنوائیں گے جس طرح سے کسانوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے خیر کشمیریوں کے لیے تو نئی بات نہیں ہے کشمیریوں کے ساتھ تو یہ پیچھتر چیتر سالوں سے ہو رہا ہے کسان تو ان کے اپنے ملکے ہیں کشمیری تو چلیں دوسری ایک ڈسپیوٹر ٹیرٹری سے تعلق رکھتے ہیں کسانوں کے اوپر جس طرح سے شیلز برسائے جا رہے ہیں اور خود کسان رہنما کے یہ کہنا ہے کہ یہ تو انہوں نے کشمیر بنا دیا جس طرح بھارت اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم جمہوریت کے چمپئن ہیں وہاں تو جمہوریت نہیں ہے مودی کی جو ہے ڈکٹیپٹرشپ ہے دیکھیں آپ وہاں کسان احتجاج کر رہے ہیں آج سے تین سال پہلے انہوں نے احتجاج شروع کیا تھا پھر بارت نے ان سے وعدے کیے تھے کہ ہم آپ کے مطالبات گور کر کے مان لیں گے تین سال ہو گئے انہوں نے اپنی خاموشی اب آج توڑی ہے تو وہ جو احتجاج وہاں پر کر رہے ہیں آئے دیکھیں یہی تک محدود نہیں رہا کہ ان پر شیل برسائے گئے یہ بھی آیا سننے میں کہ ان پر توپ کھانے بھی استعمال کیے گئے کہ تو اسی طرح وہاں پر جو ہے کسان تو اپنے حق کے لیے احتجاج کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں آپ دیکھیں مقبوضہ کشمیر میں شیلنگ بھی ہو رہی ہے آئے روز جو کچھ وہاں ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے آپ دیکھیں کسان تو ان کے اپنے ہیں کسان ایک جب کسی ملک کے ہوتے وہ ایک ان کی اکانومی کے لحاظ سے ایک پاورفل وہ ہوتا ہے تو اس کے لیے جب کسان اپنا احتجاج کر رہے ہیں ان کو تو اپنا حق چاہیے وہ جو وہاں پر مانگ رہے ہیں خاص کر یہ جو ہے سکھ ہے یہ سارے سکھ رہنمائے جو احتجاج کر رہے ہیں پنجاب سے کر رہے ہیں حریانہ سے کر رہے ہیں تو ان کا ایک ہی مطالبہ ہے ہمیں وہ حق دیا جائے جو ہمارا حق بنتا ہے مگر وہ حق ان کو نہیں دے رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے عوام جو ہے جو اس کو بھارت نے بھی کہا کہ ہم آپ کو اپنا حق دیں گے وہ حق آج تک ہمیں بھی نہیں ملا یہ تو کسان ہے اور ان کی اپنے لوگ ہیں ان کو وہ حق نہیں دے رہے تو ہم کسانوں کو جو یہ دہشتگرد کا دیش تروہی کا اور یہ خالستان مہم کے ساتھ اس کے ساتھ اٹیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیا اس سے جو کسانوں کی جو ریل ایشوز ہیں وہ حل ہو جائیں گے دیکھیں وہ اس سے تو ریل ایشوز جو ان کے ہے وہ تو اس سے حل نہیں ہوں گے اگر وہ ان کو دہشتگرد کہیں گے وہ تو ان کی تو ان کے اپنے جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا وہ ان کے جو وہاں جو کسان جو کر رہا ہے ان کے لئے خدمت کر رہا ہے وہاں اگر فاصل اگاتا ہے بھارت کے لئے اگاتا ہے وہاں کے لوگوں کے لئے جو اگاتا ہے فاصل ان کو اگر ان کے حقوق نہیں دے اگر ان کے قرضے ہیں مثال بینکوم کے قرضے ہیں باقی چیزیں ہیں ان کی جو وہ کسان اپنا حق مانگ رہے وہ اگر ان کو نہیں دے رہا ہے تو وہ بھارت تو اپنے جو ہے اپنے کلاری پہ خود پاؤں مار رہا ہے کل تو وہ بھارت کے جو وزیراعظم ہیں نرندر موڈی انہوں نے یو اے ای کا دورہ کیا اس کے بعد وہ قطر گئے اور یہ بھی دورے بڑے کامیاب رہے دورے زبردست رہے کیونکہ اگر آپ دیکھئے تو یو اے ای اور بھارت محمد بن جو زید ہے انہیہان صدر ہیں یو اے ای کے ان کی اور پرائم منسٹر موڈی کے درمیان ملاقات ہوئی اور دونوں مالک نے بائی لیٹر انویسمنٹ ٹریٹی پہ بھی دستخط کیے اور اب یو اے ای بڑے زبردست طریقے سے انویسمنٹ کرنے جا رہا ہے بلکہ بھارت اب تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ چوتھی بڑی جگہ ہے باہر دنیا ملک ہے جس میں یو اے ای کی انویسمنٹ آ رہی ہے ہم تو کہتے کہتے تھگ ہے کہ جی پاکستان میں بھی انویسٹ کر دیجئے آجائیے ہمارے دروازے بھی آپ کے لیے کھولے ہیں لیکن کوئی شنوائی نہیں ہو رہی اور انویسمنٹ جا رہی ہے ساری بھارت میں اور پھر ٹریڈ بھی جو بڑا ہے بھارت اور یو اے اے کے درمیان وہ بھی ہم سب جانتے ہیں بلکہ اوورال اگر آپ دیکھئے تو خلیجی ممالک میں بھارت نے بڑے زبردست طریقے سے گریجولی بٹ شورلی پینٹریٹ کیا ہے اور جو اسپیس اس نے لی ہے وہ دیفنیٹلی پاکستان کی کاؤس پہ لی ہے دیکھئے سفارتکاری میں یہ کوئی zero some game نہیں ہوتی کہ تم جیت گئے تو میں ہار گیا میں ہار گیا تو تم جیت گئے ایسی بات نہیں ہوتی سفارتکاری میں win win situations ہوتی ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر بھارت اور خلیجی ممالک کے درمیان تعلقات بڑھتے ہیں تو ہمیں کوئی problem ہونا نہیں چاہیے لیکن ہمیں problem اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جو ہماری اسپیس تھی اگر بھارت اس پہ آ کر بیٹھ جائے گا تو پھر obviously ہمیں issues تو ہوں گے جو investment پاکستان آ سکتی تھی اور آسانی کے ساتھ آ سکتی تھی اگر وہ نہیں آئی وہ investment بھارت چلی گئی تو پھر ہمیں افسوس تو ہونا چاہیے کم اصم کوئی concern ہی شک کر دینا چاہیے اسی طرح اگر ہماری labor market جو ہے اگر ہم اپنی skill یا semi skilled labor buyer نہیں بھیجوا سکتے تاکہ ہماری demittances میں اضافہ ہو اور بھارت اس کا advantage لیتا ہے بھارتی باشندے شہری وہاں چلے جاتے ہیں اور جو کہ ہاں پاکستان بڑی آسانی سے بھی اگر ہم نے اسے focus نہیں کیا اور بھارت نے اسے focus کیا تو پھر obviously نقصان تو ہمارا ہوا تو یہ باتیں ہم سوچتے نہیں ہیں اگر سوچتے بھی ہیں تو بس وہ صرف خلا میں سوچتے رہتے ہیں کوئی زمین پہ کچھ action ہمیں نظر نہیں آتا چائنا کو بھی یہ concern تھا کہ جو political legitimized government آ جائے تاکہ سی پیک کے معاملے کو ہم آگے لے کے جائیں اور وہ چاہتے ہیں پاکستان کے اندر معاشی reforms آئیں آپ پاکستان اور چین کے تعلقات کا future کیا دیکھتے ہیں ہمارا چائنا سے جو problem اٹھا ہے وہ یہ ہے کہ we fail to fulfill our part of the bargain ہماری جو bargain ہے ہمیں جو bargain کی تھی جو ہم نے وعدے کیے تھے وہ ہم پورے نہیں کر سکے ان terms of ان کی جو private investor کو پیسے دینے ہیں جو commitments ہیں ہم نے honor کی ہوئی ہیں پھر ڈاک سب آپ کو پتا ہے پاکستان میں security کے مسئلے آگئے چائنیز پہ اٹیکس ہو رہے ہیں بہت سارے چائنیز کی جانے چلی گئی پاکستان کے اندر international community میں چائنا کی اوپر pressure آنا شروع ہو گیا کہ بھائی چائنیز جب پاکستان میں مرتے ہیں تو چائنا کوئی نہیں بولتا کیونکہ دوست بہت اچھے ہیں باقی دنیا میں چائنا جو ہے وہ چیزیں سر پہ اٹھا لیتا ہے so and so مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اتنے اچھے دوست کو اس طرح مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے وہ مشکلات میں پڑ جائے so آپ کو پتا ہے کہ ہم نے بہت ساری جو payments کرنی ہیں ان میں چائنیز private investors کی بھی ہیں سرکار کی بھی payments ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک مشکلات ہیں مجھے پچھلی دفعہ بھی یاد ہے کہ جب شباز شریف صاحب جو تھے وہ prime minister تھے تو آپ کو پتا ہے کہ prime minister بننے کے بعد almost وہ دنیا کے تمام ملکوں میں ہوا ہے جو important ہمارے دوست ہیں لیکن وہ چائنہ نہیں گئے تھے اس کی وجہ یہی تھی کہ چائنہ کی سائیڈ سے باروار یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ جو commitments ہیں ہماری honor کریں in terms of جو financial ہم نے جو جو کرزے واپس کرنے تھے اور جو خاص طور پر private sector کے کرزے ہیں چائنہ کے سو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم وہ کرنے میں کامیاب ہوں میرا خیال ہے security کو بھی وہ برداشت کر لیں کیونکہ prime minister تھے کاکر صاحب وہ تشریف لے گئے چین میں اور انہوں نے بات کی کہ مزید investment آنی چاہیے پاکستان میں تو چین کا جو major concern تھا وہ تو انہوں نے یہی میسیج دیا کہ ہمارے بندوں کو security provide کریں تو وہ security concerns تو ہیں اپنی جگہ پیچیما صاحب ڈاک صاحب وہ security concerns ضرور موجود ہے میں یہی کہہ رہا ہوں لیکن وہ security concerns plus ہم وہ deals honor نہیں کرتے جن deals کے ہم وادے کرتے ہیں اور وہ deals چائنہ نے اپنے بہت private sector کو convince کیا پاکستان میں جا کے پیسہ لگاؤ اور پھر گزاری بات ہے return over investment بھی جہاں بھی اس question mark ہے دوستو آسا کرتا ہوں آپ کا ہماری ویڈیو اچھی لگ ہوگی آپ نے ویڈیو کے اندر دیکھا ہوگا کہ جو پاکستانی میڈیا ہے وہ انڈیا کے فارمارس کے بارے بات کریے لیکن وہ ان کے ہاں جو protest ہو رہا ہے اس کے بارے ہم بات نہیں کریں گے ابھی جو ان کے ہاں جو election commission کا ایک member تھا اس نے یہ admit کیا ہے کہ انہوں نے chief justice پاکستان اور جو election commission ہے پاکستان کا اس کے کہنے پر ایسے جو ایسے corruption کیا ہے ریکنگ کیا ہے کہ جہاں پہ لوگ تیرہ سیٹے ایسی ہیں جہاں پہ ستر ستر ہزار ووٹوں سے وہ آگے چلے تھے اور ان کو ہرا کے اور نواز شریف کے جو party کے لوگ تھے ان کو جیتایا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں لیکن ان کے بارے بھی نہیں بات کرے گا یہ بات نہیں کرے گا کہ پاکستان کے اندر لگا تھا protest ہو رہا ہے اچھا آرمی کے خلاف اور ہو سکتا ہے آنے والے time میں کہ جیسے 1970 کے دسک میں جب پاکستان میں چھوٹا ہو گا تھا اور جو سیکھ مجیب تھا وہ چناؤں جیتا تھا اور ان لوگر نے نہیں مانا اور بعد میں جو لڑائی ہوئی جس کے وجہ سے جو بھنگلہ تیس ٹوٹ کے لگا تو ایسی کنڈیشن دیرے دیرے پاکستان کے اندر بندنا شروع ہو گیا ہے جو عمران خان کے سپوٹر ہیں وہ پورے پاکستان میں protest کر رہا ہے کہ جو ان کا حق ہے وہ ملے اور جو چناؤں میں رگیم ہوا ہے اس کے خلاف جو چیپ جسٹس سے وہ سامنے آئے اور اس کو روکے لیکن جو جانتے ہیں کہ وہاں پہ جتنی ماشینری ہیں وہ پاکستانی آرمی کے خلاف کبھی نہیں جائیں گی تو ساری چیزیں چل دی ہیں وہاں پہ protest ہو رہا ہے وہاں پہ لوگ انفلیشن سے پریشان ہے کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں وہاں پہ جو مائنورٹی ہیں وہ الگ پریشان ہیں وہاں پہ جو سیاں ہیں اور احمدیہ ہیں وہ الگ پریشان ہیں اور پاکستانی آرمی کے خلاف جو بلوچ ہیں وہ protest کر رہے ہیں کیونکہ ان کے لوگوں کو وہ اس کے بعد آپ دیکھیں بلوچستان کے اندر بھی protest شروع ہوا اور جو تیرسٹ ایکٹیوٹیز ہیں بلوچستان کے اندر وہ بہت زیادے پڑ گئی تو ان کے اندر ہزار پریشانیاں ہیں لیکن وہ اپنی باتیں نہیں کریں گے اپنے دیش کے بارے میں نہیں سوچیں گے ان کو بھارت میں دیکھنا ہے کہ بھارت میں protest ہو رہا ہے کسان اندولن کر رہا ہے ہاں ہمارے کسان اندولن کر رہا ہے اور اس کو لے کے جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ بات کر رہی ہے اور آنے والے ٹائم میں کچھ نہ کچھ solution نکل جائے گا اور سب لوگ ہرشکوں سے اپنے اپنے جگہ پہنچ جائیں گے لیکن ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے ان کو بھارت کے خلاف پوپکینڈا کرنا ہے اور یہ دکھانا ہے کہ بھارت کے اندر بھی جو کسان ہے وہ safe نہیں ہے جو minority ہے وہ safe نہیں ہے تو ساری چیزیں دوستو آپ نے یہ بھی دیکھا گا کہ عبدالباسید بریشان ہے کہ بھارت کے اندر لہاتار انویسمنٹ آ رہے لیکن پاکستان میں کچھ نہیں ہونا تو انویسمنٹ کوئی بھی کنٹری اس لئے کرتی ہے کہ ان کو ریٹرن ملے کوئی کمپنی ہے وہ انویسمنٹ تبھی کرے گی جب اس کو پتا ہو کہ آنے والے ٹائم میں ان کو جو ریٹرن ملے گا وہ اچھا ملے گا اگر کوئی بھی کنٹری ہے جو پاکستان کے اندر انویسمنٹ کرے گی جیسے چائنا ہے سی بی سی میں انہوں نے بہت بڑے ماترہ میں انویسمنٹ کیا تھا لیکن ان کو بدلے میں ان کو کیا ملے کچھ نہیں لاؤس جو ڈپ لیا تھا اس کو بھی واپس یہ نہیں کرتے ہیں تو وہ کوئی بھی کنٹری کیوں انویسمنٹ کرے گا پاکستان کے اندر دوستو آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کا اماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں سیئر کریں